پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا گول گٹا نے دن کو تاریخ رات میں تبدیل کر دیا تھا بادل گرج اور چمک رہے تھے بجلیاں کڑک رہے تھے اور موصلہ دار بارش ہو رہی تھی اس دوران تین خوف زدہ افراد اس وادی سے گزر رہے تھے وہ کبھی آسمان کی جانب دیکھتے اور کبھی سلامی ریلے کی جانب جو ان کی طرف بڑی تیزے سے پڑھ رہا تھا جو پہاڑوں سے بہ کر ان کی طرف آ رہا تھا ان میں سے ایک دوست نے مشوہ دیا کہ میرا خیال ہے کچھ دیر یہاں رک جاتے اور قریب ایک پہاڑ ہے اس کے اندر پناہ لے لیتے لہذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی جانب بڑے اور ایک غار میں داخل ہو گئے غار کے مو کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی سلاب کی گڑ گڑا ہٹ بڑھ رہی تھی اب انہوں نے سکون کی سانس لی کہ کم از کم انہیں سلاب اور تیز گرجتی چمکتی بجلی سے پناہ مل گئے اچانک سے پتھروں کے سرکنے کی آوازیں آنا شروع ہوگی ایسے لگا جیسے پتھر اچانک نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے ہی ایک بہت بڑا پتھر لڑکا اور غار کے موں کو آ گیا جس سے گپ ہندیرہ چھا گیا اور وہ تینوں افراد ڈر کر کبراک کے سیم کے بیٹھ گئے پہلے تو انہوں نے چٹان کو دکلنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ سو افراد مل کر بھی اس کو تھوڑا سا سرکا تک نہیں سکتے تھے تینوں کہنے لگے کہ اب تو انہیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور تو کوئی آسرہ نہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اب سب کوئی اپنی ایسی بات سیاد کریں جو انہوں نے صرف نیک کام اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے کیا لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب پتائے کہ میں نے ایک مزدور رکھا اور اس نے ایک فرق یعنی تین سال چاول کی عجرت پر میرا کام کیا لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کر دیا پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے اس کی پیداوار سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دنوں بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا میرا تو صرف ایک فرق چاول کا تھا میں نے کہا یہ سب کچھ لے جا کیونکہ یہ اسی ایک فرق چاول کی ہی آمدنی ہے اور وہ گائے بیل لے کر وہاں سے چلا گیا اے اللہ میں نے ایمان تاری کی اگر صرف تیری رضا اور تیرے در کیلئے میں نے کیے تو اس غار کا موں کھول دے اس وقت دوسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے جب میرے ماں باپ بوڑے ہو گئے تو میں نے ان کی خدمت میں اپنی ساری زندگی لگا دی اپنی بکیوں کا دودھ لے کر آتا ایک دن مجھے دودھ لانے میں دیر ہوگی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے دوسری طرف میری بیوی بچے بوک کے پیاسے تھے لیکن میری ہی عادت تھی کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا لہٰذا مجھے یہ گوارہ نہ تھا کہ میں ان کو نیت سے بیدار کروں میں دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ دن ہو گیا اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور تیرے ڈر کے لیے کیا ہے تو تو اس گوار کا مو کھول دے بے شک تو ہی ایسا کر سکتا ہے اب تیسرے نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بین تھی جو مجھے بہت محبوب تھی ایک دفعہ میں نے اس سے گناہ کرنا چاہا تو اس نے مجھے روک دیا پھر کسی دن اسے کوئی مجبوری ہوئی پیسوں کی تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے اور اس کے بدلے میں وہ گناہ کے لیے تیار ہوگی میں نے اس کو سو اشرفیاں لا کر دے دی تب اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا لیکن مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو بغیر نکاح کے یہ کام نہ کر میں فوراں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے تو اس سے توبہ کی اور اس سے اشرفیاں بھی واپس نہ لیں اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو تو غار کا مو کھول دے اب تینوں افراد نے مل کر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ ان نیک عمال کی بدولت ہمیں مصیبت سے نجات دے دے انہوں نے روتے ہوئے آتھ اٹھائے اور کہا کہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے اس چٹان کو غار کے مو سے ہٹا دے اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے مو سے ہٹنے شروع ہو گئے اور کھسکتے کھسکتے اتنا راستہ بن گیا وہ تینوں افراد بہت خوب بھی باہر نکل سکتے تھے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر آ کر دیکھا تو بارش بھی تھم چکی تھی اور سلاب کا ریلہ بھی گزر گیا تھا انہوں نے اللہ کا شکر بجال آتے ہوئے اپنی اپنی بستیوں کا رخ کیا اس قصے کو ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس کا ذکر صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں آیا ہے وہ تین نیک بندے کون تھے ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا اس کی وضاعت تو حدیث میں نہیں ملتی لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لئے بہت سے عبرت اور غور و فکر کے پہلو موجود ہیں جن میں سب سے بڑا درس یہی ہے کہ صرف سچائی اور نیک عمال ہی ہماری مصیبتوں اور عزمائصوں سے نجات دلا سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ چھوٹے بڑے عمال کو صرف اللہ کی رضا اور خوش نودی کے لئے کرنا چاہتے ہیں